پی ایس ایل سیریز میں سات کھلاری ایسے بھی کھیلتے رہے ہیں جنہیں پی ایس ایل ٹیم کی کپتانی کا بھی عزاز حاصل ہوا اور آئی پی ایل ٹیموں کی کپتانی کا بھی عزاز حاصل ہوا ان سات کپتانوں میں کمار سنگا کارا نے پی ایس ایل ٹیم کراچی کنگ کی کپتان رہے اور آئی پی ایل کے تین ٹیموں کے کپتان بھی رہے جن میں دیلی کیپٹل کنگز الیون پنجاب اور سن رائزر ہیدراباد کی ٹیمیں شامل ہیں دوسرے کپتان ڈینم سیمی ہیں جنہوں نے پی ایس ایل ٹیم پشاور ظلمی کی کپتانی کی اور آئی پی ایل کی ٹیم سن رائزر ہیدراباد کے بھی کپتان رہے تیسرے کپتان برینڈن میکلم ہیں جو پی ایسل ٹیم لاہور کرندر کے بھی کپتان رہے اور آئی پی ایل کی دو ٹیموں کے بھی کپتان رہے جن میں گجرات لائنز اور کولکتا نائٹ رائیڈر شامل ہے چوتھے کپتان آئین مارگن ہیں جو پی ایسل ٹیم کراچی کنگ کے کپتان رہے اور آئی پی ایل ٹیم کولکتا نائٹ رائیڈر کے بھی کپتان رہے پانچویں کپتان جے پی ڈومینی ہے جو پی ایس ایل ٹیم اسلامباد یونائٹڈ کے کپتان رہے اور آئی پی ایل ٹیم دیلی ڈیئر ڈیولز کے بھی کپتان رہے چھٹے کلاری ڈی جے براوو ہیں جو پی ایس ایل ٹیم لاہور کلندر کے کپتان رہے اور آئی پی ایل کی ٹیم کلکتہ نائٹ وائیڈر کے بھی کپتان رہے ساتھوے کپتان شین ووٹسن ہے جو پی ایس ایل ٹیم اسلامباج یونائٹڈ کے کپتان رہے اور آئی پی ایل کی دو ٹیموں کے بھی کپتان رہے آئی پی ایل کی ان دو ٹیموں میں راجستان روائل اور روائل چیلنجرز بنگلور شامل ہے کمار سنگاکارہ نے پی ایس ایل ٹیم کراچی کنز کی دس میچوں میں کپتانی کی پانچ جیتے پانچ ہارے سکسس ریشو پچاس فیصد رہا کمار سنگاکارہ نے آئی پی ایل کی تین ٹیم دیلی کیپٹل کینگز الیون پنجاب اور سن رائزر ہیدراباد کی پنتالیس میچوں میں کپتانی کی پندرہ جیتے تیس ہارے سکسس ریشو چونتیس فیصد رہا دیرن سیمی نے پی ایس ایل ٹیم پشاور ظلمی کی اٹھتیس میچوں میں کپتانی کی بائیس جیتے سونہ ہارے سکسس ریشو ستاون اشاریہ نو رہا دیرن سیمی نے آئی پی ایل کی ٹیم سن رائزر کے چار میچوں میں کپتانی کی دو جیتے دو ہارے سکسس ریشو پچاس فیصد رہا برینڈن میکلم نے پی ایس ایل ٹیم لاہور کلندر کی سولہ میچوں میں کپتانی کی پانچ جیتے گیارہ ہارے سکسس ریشو تیتیس فیصد رہا رینڈن میکلم نے آئی پیل کی دو ٹیم گجرار لائنز اور کلکتا نائٹ رائیڈر کی تیرہ میچوں میں کپتانی کی تین جیتے دس ہارے سکسس ریشو پچیس فیصد رہا آئین مارگن نے پی ایس ال ٹیم کراچی کنگز کی تین میچوں میں کپتانی کی ایک میچ جیتا دو میچ ہارے سکسس ریشو تیتیس فیصد رہا مارگن نے آئی پی ایل ٹیم کلکتا نائٹ رائیڈر کے 23 میچوں میں کپتانی کی 11 جیتے 12 ہارے سکسس ریشو 48 فیصد رہا جے پی ڈومینی نے پی ایس ایل ٹیم اسلامباد یونائٹڈ کی دو میچوں میں کپتانی کی اور دونوں میچ جیتے سکسس ریشو 100 فیصد رہا جے پی ڈومینی نے آئی پی ال ٹیم دیلی ڈیر ڈیولز کی پندرہ میچوں میں کپتانی کی چھے میچ جیتے نو میچ ہارے سکسس ریشو چالیس فیصد رہا براوو نے پی ایس ایل ٹیم لاہور کلندر کی ایک میچ میں کپتانی کی جس میں شکست ہوئی سکسس ریشو صفر فیصد رہا براوو نے آئی پی ال ٹیم ممبئی انڈینز کی بھی صرف ایک میچ میں ہی کپتانی کی اور بدقسمتی سے شکست سے دوچار ہوئے سکسس ریشو یہاں بھی صفر فیصد رہا شین واتسن نے پی ایس ایل ٹیم اسلام آباز یونیٹڈ کی دو میچوں میں کپتانی کی ایک میچ جیتا ایک ہارا سکسس ریشو پچاس فیصد رہا شین واتسن نے آئی پی ال کی دو ٹیمز راجستان رویلز اور رویل چیلنجرز بنگلور کی ایککیس میچوں میں کپتانی کی آٹھ میچ جیتے تیرہ میچوں میں شکست ہوئی سکسس ریشو انتالیس فیصد رہا اسلام علیکم لیڈیز ایل جنرمین دس اس یور ہوس غزال احمد انہائی ویلکم یو باک تو اپیسوڈ نمبر 3 آف دس کرکٹ سپیشل سیریز آف سما پوڈکاسٹ آج ہم بات کرنے جانے والے ہیں لی کرکٹ کے بارے میں جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ کرکٹ کیسے ٹیس سے ایوالو ہوتے ہوئے اوڈی آئی پہ آیا پھر اوڈی آئی سے ٹی ٹونٹیز کا زمانہ آ گیا اور جیسے ہی ٹی ٹونٹی کا زمانہ آیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ لی کرکٹ کا رجحان جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہر جگہ ہم دیکھیں تو آپ کو لی کرکٹ نظر آتی ہے اور لی کرکٹ کس لئے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اس لئے کیونکہ جو ان کے فیورٹ پلیئرز ہوتے ہیں ویسے بھی آپ کے جو نیشنل ٹیمز میں کٹھے کھیلتے ہوئے نہ نظر آئیں ایک دوسرے کے اپوننٹس کے طور پر نظر آتے ہیں وہ آپ کو لی کرکٹ میں سیم ٹیم میں کٹھے کھیلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں یہی ہے ان کی ایک طرح سے کہہ لیں کہ یہ یو ایس پی ہے اتنے ازادہ دیکھے جانے کی جو ان کی فیکٹر ہے اب جب ہم لیگز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ دو ہی نام جو ہیں میں ہماری نظر میں جو سب سے آگے آتے ہیں نمبر ایک پہ تو ایپیل آ جاتا ہے نمبر ایک پہ ہماری شان ہمارا پی ایس ایل اب اچھا بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ پلیئرز ہیں جو پی ایس ایل بھی کھیلتے ہیں اور ایپیل بھی کھیلتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ صرف ساتھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایپیل کی ٹیمز کی بھی کپتانی کی ہوئی ہے اور پی ایس ایل کے بھی تو آج کی جو ڈسکشن ہے وہ ان ساتھ پلیئرز کے ایراؤنڈ ہی ریوالڈ ہونے والی ہے میرے ساتھ موجود ہیں میرے پارٹنر ان کرائم عبدالستار خان السلام علیکم سر کیا حال شال ہے آپ کے پہلے کرائم بتاؤ سیو کس نوعیت کا کرائم ہے میری کونسنٹ ہے کہ نہیں ہے کیونکہ پارٹنر ان کرائم میں ہوتا ہے کہ دونوں کی کونسنٹ کے ساتھ آپ پارٹنر ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہو کہ دونوں میں سے ایک پارٹی کی کونسنٹ نہ ہو اس کی رضا مندی شامل نہ ہو دیکھیں دونوں کی کونسنٹ ہے تب ہی تو بیٹھے ہیں نا نہیں جب جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر اس میں دو نہیں ہوتے اس میں ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ بات آتی ہے کہ ان کی تو کونسنٹ شامل نہیں تھی آپ نے نام استعمال کر دیا انٹرو میں آگے نام استعمال کرنے سے کیا انٹرو بڑا ہو جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا باقی یہ جو بات ہے نا پی ایسال اور آئی پی ایل یہ تو عمومی طور پر دیکھنے پر آتا ہے کہ بہت سارے کراڑی ہوتے ہیں جو آئی پی ایل بھی کھیل رہے ہوتے ہیں انہی کراڑیوں میں سے کچھ کراڑی ہوتے ہیں جو پی ایسال بھی کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن جو موضوع ہوگا وہ ان سات کراڑیوں کا ہوگا جو اوورسیز عویس بات ہے کہ اوورسیز پلیئر ہیں تو ان کھلاڑیوں کا جو ایپیل ٹیموں کی بھی کپتانی کرتے رہے ہیں اور پی ایسل ٹیموں کی بھی کپتانی کرتے رہے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کس پلیئر نے وہ کون کون سا پلیئر ہے جو ایپیل میں بھی ایپیل کی ٹیموں کی کپتانی کرتا رہا اور پی ایسل میں بھی پی ایسل ٹیموں کی کپتانی کرتا اب نمبر او میچز کتنے جیتے کتنے ہارے کپتان کے طور پر اور آگے پھر ان کا سکسیس ریشو کہ ان میں سے کتنے جیتے کتنے ہارے تو سکسیس ریشو کتنی بنتی ہے اب اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بات جو کم موضوع بحض رہی ہے کہ ان کھلانیوں پر بات کر لیں جو دونوں طرف کپتانیوں کے فرائز انجام دیتے رہے یا کپتانیوں کے مزے لیتے رہے کامیابی کس کے قدم چومیں کامیابی قدم چومتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ کامیابی کے کئی باپ ہوتے ہیں اور ناکامی جب ہونا تو اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا کامیابی کے ہر کوئی بندے بندے ہیں انگریزی کا معاورہ ہے کہ کامیابی کے طور پر اب کامیاب ہونے والے جیسے مثال کے طور پر کمار سنگا کرا ہمارے دور کا مجھے بار بار ایک بات کرنی پڑتی ہے ہمارے دور کا جب ہم کرکڑ کو کبھی اس نگاہ سے دیکھتے تھے اس نگاہ سے آج کل آپ نے دیکھنا شروع کیا تو کمار سنگا کارا بہت بڑا پلئیر سری لنکا تک اب کمار سنگا کارا کراچی کنگز کی بھی کپتانی کرتا رہا اور ساتھ ساتھ وہ دیلی کیپٹل جو آئی پیل کی ٹیم ہے دیلی کیپٹل اور کنگز ایلیون پنجاب اور سن رائزرز ہیزر آباد اب اس طرح سے چلتے جائیں تو یہ وہ کھلاڑی ہیں جن کو کپتانی کے لیے چنا گیا کپتانی کے لیے کس کو چنا جاتا ہے یہ بات آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نہیں ہوتا گرا جاتے کو کپتانی کے لیے چنا جاتا ہے اس میں سے بہت سارے کھلاڑی ایسے ہیں جو کپتان بلے آئی پیل کی کسی ٹیم کے بنے زیادہ میچ کھیلے پی ایس ایل کی ٹیم کے بنے تو کم میچز کھیلے یا پی ایس ایل میں زیادہ میچز میں کپتانی کی اور آئی پیل کی ٹیموں کی کم میچوں میں کپتانی کی یہ دونوں طرح سے کسی ایک جگہ پہ ان کا سکسیس ریشو زیادہ تھا اور دوسری جگہ پہ سکسیس ریشو ان کا کم تھا تو آپ اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتے آپ اس کو ملا کے جیسے کہتا ہے ملا جلا رجان جیسے آپ ٹیسٹ کی بات کریں تو ٹیسٹ کا ریکارڈ الگ ہوتا ہے ون ڈے انٹرنیشنل کا الگ ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی کا الگ ہوتا ہے اگر آپ اس کو اوورال لے جائیں گے تو اوورال میں یہ ہوگا جیسے کہ شاید افریدی کی بات نہیں ہو رہی تھی چوکے چکوں میں کہ شاید افریدی کی کیریئر میں ٹیسٹ میچز ایسے لگتا ہے جیسے کوئی یا شاید افریدی ناراض ہوتے ہوئے یا اپنے آپ کو وائڈ کرتے ہوئے گزر گئے یا ٹیسٹ میچز وائڈ کرتے ہیں چکوں کی بات آتی ہے تو پھر وہ تو ون ڈے انٹرنیشنل میں کرس گیل سے بھی آگے چلے آتا ہے تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے اوورال بتانا ہے یا ویری سپیسیفک ہو کے کہ یہ یہ چیز کا بتانا ہے اب اس میں پلئر انڈاؤٹیڈلی پلئر ایز ای پلئر یہ بہت بڑے پلئر ہیں ایسے ہی ہے اب اس کے بعد کپتانی کے لیے اگر آئی پیل کی ٹیموں کی کپتان بنیں تو پی ایسل کی ٹیموں کے بھی کپتان بنیں اگر پی ایسل کی ٹیموں کے کپتان بنیں تو آئی پیل کی ٹیموں کے کپتان بنیں تو فرینچائزز وہاں پہ بھی ہیں فرینچائزز یہاں پہ بھی ہیں تو فرینچائززز کو اگر ہم فرینچائزر کو یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے راج آتے بندہ سیلیکٹ کر لیا تو ایسا نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ کامیابی اتنی نہیں ملی جس کی ایکسپیکٹیشن کی جاری تھی وہ تو خیر پاکستانی ایسے پلئر بھی تھے جو صرف اور صرف پی ایسل کی کپتانی کرتے رہے کھلاری بہت بڑے تھے لیکن کپتانی میں وہ کارنامہ نہیں انجام دے سکتا کوئی ایسا نام مطلب میں اس کا نام نہیں لوں گا بابر آزم کا تم کہو گئے بھی تو میں بابر آزم کا نام نہیں لوں گا کیونکہ بابر آزم کا مجھے نام ہی نہیں لینا چاہیے کہ بابر آزم جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہوئے ان کا جو سکسیس ریشو ہے ایز ای کپٹن ایز ای کپٹن وہ اچھا خاصہ ہے لیکن پی ایسل میں نا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شرمائے ہوئے تھے اگر بابر آزم شرمائے ہوئے تھے تو کیا ضرورت تھی آپ کو پی ایسل کے کپتان ایک سیزن گزرتا ہے اندازہ ہونا شروع ہوئیتا ہے دو سیزن گزرتے ہیں زیادہ اندازہ ہوئیتا ہے بھئی چھے سات آٹھ نو یہ نومہ سیزن جا رہا ہے تو پھر لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہو جائے چلو اس سیزن میں کچھ نہیں ہوا تو اگلے سیزن میں ہو جائے تو ہم پھر وہیں پر آ جاتے ہیں ان کی باری کل آئے گی ان کی باری کل آئے گی ان میں سارے وہی ڈسکس کریں گے کیا وجہ ہے کیوں پرفارم نہیں کر پا رہے لیکن ابھی کے لئے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آج پر اس پر واپس آتے ہیں ایک نام جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے دیرن سامی کا ہم نے دیکھا کہ دیرن سامی نے پشاوہ ظلمی کی کپٹنسی کی کپٹانی کی 38 میچز میں سے وہ 22 میچ جیتے 16 ہارے بس 57.9 almost 58 پرسنٹ کی لگا لیں کہ 58 پرسنٹ ان کی وننگ پرسنٹیج رہی ہے جبکہ on the other hand انہوں نے IPL میں صرف چار میچز کی کپٹانی کی اس کی sunrises ہیدر آباد کی ان میں سے دو جیتے دو ہارے تو ادھر ان کا 50-50 رہا لیکن پھر بھی دیکھا جائے لیکن دیکھا جائے نا تو کہا یہ جاتا کہ more than 50 پرسن کو اگر میری more than 50% ہے تو میں اس کا برملہ اظہار کر دوں گا اگر 50% سے کم ہونے شروع ہو گئی تو میں avoid کروں گا اس کا ذکر نہ ہی ہو تو بہتر ہے اب دیرن سامی کی بات کی ہے تو دیرن سامی یہاں بھی more than 50% وہاں پہ بھی IPL میں بھی more than 50% لیکن اس میں جو interesting بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں مجھے نہیں پتا کس چیز کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن آ رہی ہیں دیرن سامی کے شائقین اچھا شائقین جو ہوتے نا وہ بات میں وزن ہے لیکن شائقین یہاں پر دیرن سامی کے شائقین یہاں آ کے ہمیں کیوں کر رہے ہیں اس کی مجھے سمجھ نہیں آئے گی بعد میں آپ سے بات کروں گا اچھا یہ ساتھ پلئر ہیں IPL بھی کھیلے PSL بھی کھیلے نہ صرف کھیلے بلکہ کپتانی کی اب اس میں بڑی interesting بات ہے کہ اس میں سے دو کھلاڑی ایسے ہیں کہ جن کی کپتانی میں اس پی ایسے ٹائٹل جیتا اس ٹیم نے لیکن اس میں ایک کا میں ذکر پہلے ہی کر دینا چاہتا ہوں وہ ایسا ہے کہ ایک کپتان ہے جنہوں نے جن کا نام آپ جے پی ڈومنی کہہ رہے تھے جی جی ٹھیک ہے نا آپ یہی کہہ رہے تھے نا ساؤت ایفریکن جی 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 تو میں نے اس کا جے پی ڈومنی کی بجائے پورا جو نام تھا نا اب اس میں ہوتا ہے کہ جو اوور سیز کھلاڑی ہوتے ہیں نا اس کا نام پرنانس کرتے ہوئے کئی دفعہ غلطی کا امکان ہوتا ہے تو بولتے ہوئے انہیں غلطی نہ ہی کریں تو بہتر ہے تو یہ پی ڈومنی جو تھے یہ اسلامباد یونائٹڈ کے کپتان رہے اب پتہ ہے جب یہ اسلامباد یونائٹڈ نے ٹروفی اٹھائی تھی دوہزار اٹھارہ میں تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پہل ہوئے اس کا تین کپتان تھے تین ایک تو ان کے علاوہ میرے خیال سے مسبال حق سے شروع ہوا شروع کے میچز مسبال حق کی کپتانی میں کھیلی اسلامباد یونائٹڈ درمیان میں آگے رومان رئیس رومان رئیس آگے رومان رئیس جب آئے درمیان میں تو وہ درمیان والے میچ تھے جو آخری میچز تھے نا جو فائنل راؤنڈ نہیں ہوتا آخری میچز میں یہ جے پی ڈومنی اسلامباد یونائٹڈ کے کپتان رہے اب یہ انٹرسٹنگ بہت کم ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے کہ ایک ہی سیزن میں اس کے تین کپتان بدلے ہوں کہ شروع کے کچھ میچز تھے جو مسبال حق کپتان تھا اس کے بعد کے کچھ میچز ہے جس میں رومان رئیس جو ہے وہ کپتان تھا اور آخری جو میچز تھے جہاں پہ کسی نے ٹروفی اٹھانی ہوتی ہے دیکھو نا آخری اب یہ ہو گیا اس میں ایک اور چیز ہے کہ باقی کے جو پانچ کھلاڑی ہیں وہ ان کے ساتھ یہ رہا کہ وہ بدقسمتی سے وہ جس پی ایس ایل ٹیم کی کپتانی کرتے رہے وہ پی ایس ایل ٹیم نے ٹروفی تو اٹھا لی پی ایس ایل ٹائٹل تو انہوں نے جیت لیا لیکن اس وقت جیتا جب کوئی اور کھلاڑی اس پی ایس ایل ٹیم کا کپتان تھا اسی طرح سے آئی پی ایل کی جو ان ٹیموں کی یہ کپتانی کرتے رہے وہ آئی پی ایل کی ٹیمیں جیتی ضرور لیکن اس وقت جیتی ہیں جب یہ لوگ اس کے کپتان نہیں تھے کوئی اور ہی کپتان تھا اب مثال کے طور پر اگر اس کے ساتھ چلا جائے تو یہ ڈیوائن براوو ہے اس کا نام کیا ہے ڈوین براوو براوو کا ایسا ہے براوو کو بقاعدہ انڈیا کے جو شوز نہیں ہوتے تھے کمپیل شرما شو ہو گیا اس ٹائب کے شوز ایسے شوز میں وہ بندہ جاتا رہا ہے پراوپر ڈی جے بھی رہ چکے ہیں ڈی جے بھی رہ چکے ہیں اور وہ جو اس کا ڈانس نہیں چلا تھا کوئی سٹیپس کے چلے ابھی جو میں نے یہ گانہ بھی گیا ہے چامپئن چامپئن ان گئی تو اس ڈانس کی وجہ سے لگتا تھا کہ شاید اس کا کوئی ہے اس طرف روجان ہے لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ڈی جے بھی رہا ہے تو یہ براوو جو تھا نا اس نے ایک دفعہ ممبئی انڈینز اب ممبئی انڈینز میں مجھے تھوڑا سا الانس دے ہوگئے کہ جب ہم لوگوں کی شروعات تھی یا درمیانی عرصہ گزرا تھا جب ہم ڈومینیٹ کرتے تھے تب ممبئی ممبئی نہیں تھا بمبئی تھا بمبئی اب بمبئی ہو بمبئی ہو ہم ایسی کہتے رہیں آج بھی بلکہ انڈینز کو پرابلم ہو جاتی ہے بمبئی کو یا ممبئی کو ممبئی کہنا جو ہے نا ان کے لئے پرابلم ہو جاتے ہیں آپ اس میں بات کر رہے ہیں یار یہ بمبئی سے آیا یار یہ بمبئی سے آیا وہ بڑی جلدی میں جب بات کرتے ہیں ان کو بعد میں خیال آتا ہے کہ اس کا نام تو بدل دیا گیا تو یہ جو ممبئی انڈین ہے اگر اس کو میں بمبئی انڈین کہوں گا تو ذرا معذرت کے ساتھ مجھے ذرا کر لینا وہ ہوا اس کو کپتانی کی سب سے جو آئی پیل کی کامیاب ٹیمیں ہیں نا جنہوں نے سب سے زیادہ آئی پیل ٹائٹل جیتا ہے وہ دو ٹیمیں ہیں ایک بمبئی انڈینز ہیں انہوں نے پانچ مرتبہ جیتا پھر وہ چینائی سپر کینگز ٹھیک ہے وہ ہے انہوں نے پانچ مرتبہ اٹھا ہے اب یہ بھی براوو بھی ممبئی انڈین کی کپتانی کرتا رہا لیکن ممبئی انڈین جب جب ٹروفی اٹھاتی رہی کپتان اس کا روحے شرمہ تھا یعنی کپتانی انہوں نے بھی کی یہ ایسا ہے جس وقت میں آیا وہ نمبر آف میچز دیکھنے پڑتے ہیں کہ نمبر آف میچز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر دو کے لیے ہے ایک کے لیے ہے تین کے لیے ہے تو کوئی نہ کوئی سب سے چھوٹ والی بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے ایک ٹیم کی کپٹن سے ایک میچ کی کپٹن سے کی ایک دو یا تین میچوں کی بھی کی ہونا تو ایسے لگتا ہے جیسے سب سے چھوٹ تھے وہ جو منجمنٹ تھی وہ ڈھونڈ رہی تھی یا کوئی ویسا مسئلہ ہو گیا تھا کہ ایک دو یا تین میچ نکالنے ہیں تو چلو ان کے ساتھ نکال دیں لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ وہ کم از کم اس عرصے کے لیے بھی اس بندے کا انتخاب کرتے ہیں جس میں کپٹان کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتا وہ ہے ایک بڑے ہی کمال پلیر ہے لیجنری پلیر اندید برینڈن مکلوم نیو زیلینڈ کے انہوں نے لاہور کلندس کی سولاں میچے میں کیپٹن سی کی اچھا اب یہ دیکھیں پلیر تو یہ بڑے کمال تھے صحیح ہے لیکن کپٹانی انہوں نے لاہور کلندس کی اس ٹائم کی جائے ہم جانتے ہیں ان کا ڈاون فال چل رہا تھا انہوں نے سولاں میچے کھیلے جن میں ایز ایک کپٹان اور پانچ صرف جیتے ان میں سے گیارہ ہارے پانچ جیتے اور اگر ان کا آئی پیل کا بھی ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھیں وہ تو پی ایس ایل سے بھی زیادہ پورا ہے پی ایس ایل میں تو ان کی پھر بھی 33 پرسنٹ کہلیں کہ وننگ پرسنٹیج تھی لیکن آئی پیل میں تو 25 پرسنٹ تیرہ میچز کھیلے اور بس تین جیتے باقی سارے ہارے اس کا یہ ہوگا کہ اس وقت جس وقت کہ آپ بات کرے اس وقت لاہور کلندر کا کوئی کپتان مجھے نکال کے دکھا دو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ لاہور کلندر کے اس وقت میں کتنے کپتان تھے سب سے زیادہ کپتان تو لاہور کلندر نے بدلے ہیں اب لاہور کلندر میں آپ اس کا میکلم کا اگر کوئی موازنہ کرنا ہے تو ان کپتانوں سے کرو جو اس وقت میں کپتان ہو رہے تھے بار بار ہو رہے تھے ریپیٹڈلی ہو رہے تھے کبھی وہ کپتان کبھی کو اس کے ساتھ سکسیس ریشو کا موازنہ کریں تو یہ تو بڑی اچھی جگہ پہ نظر آئے گا بندہ اب میرے خیال سے اگر ویسے بھی لاہور کلندر کا اوور آل سکسیس ریشو اب یہ میکلم کی بات کر رہے ہیں تو میکلم نے آئی پی ایل میں گجرات لائنز اور کلکتہ کلکتہ اب کلکتہ کو بھی کلکتہ کہنا پڑتا ہمیں کلکتہ چنگا پھلا کلکتہ کلکتہ ہمیں پتہ نہیں کیا انڈینز کو ہوا گیا کلکتہ کلکتہ ہو گیا ممبئی بمبئی جو تھا نا ممبئی ہو گیا یہ کلکتہ کلکتہ کا بھی نکلے نا میرے موہ سے کلکتہ نائٹ رائیڈر تو ذرا مازر کلکتہ یہ کچھ اور موڈرنائز کر دیا موڈرنائز کر دیا لیکن کچھ لوگ اور اس موڈرنائز کو پتہ نہیں کون سا نائز کر رہے ہیں تو یہ گجرات لائنز اور کلکتہ نائٹ رائیڈر یہ دونوں جیتے ہوئے مثلا کلکتہ نائٹ رائیڈر دو ہزار بارہ میں بھی جیتا تھا دو ہزار چودہ میں بھی جیتا تھا لیکن گوتم گمبیر کمال کا پلیئر تھا لیفٹی پلیئر تھا کیا پلیئر تھا بیٹنگ میں اگریسیو تھی منٹیلیٹی بھی بڑی اگریسیو تھی منٹیلیٹی بعد میں سیاسی طور پر اس کو رنگنا تو جب یہ بھارتیا جنتہ پارٹی کا دیلی سے اس نے الیکشن لڑا تھا تو اس کے موہ سے کچھ ایسی چیزیں نکل گئی تھی جس کو سیاسی طور پر سراحہ نہیں اپنی ذات میں بی جی پی ہوں گوتوں گمبیر کی یہ ہے یہ اس کا ٹیمپراممنٹ ہے وہ ہوا لیکن گجرات لائنز وہ جیت نہیں سکے تھی ایک اور گجرات نامی ٹیم ہے آئی پیل کی جو کہ آئی پیل ٹائٹل جیتی تھی اور اپنی پہلا ڈیبیو نہیں ہوتا اس میں ہی آکے جیتی تھی اس کا نام بھی گجرات گجرات لائنز ہے اس کے بعد شین واتسن کیا بات ہے کمال پلیٹ مجھے ذاتی طور پہ پسند ہے اس نے بھی راجستان روائل اور روائل چیلنجر بنگلور اب راجستان روائل جو ہے نا وہ پہلا جو آئی پیل ہوا تھا نا دوزار آٹھ میں شین وان تھا کپتان اس میں پاکستانی بھی کھیلے تھے ایک ہی پلیٹ تھا جس کا ہم نام سرخ رو ہو کہ پاکستانی لے سکتے ہیں بتاؤ وہ کون سا نام تھا وہ بولر تھا اس کو شوے بختر نہیں شوے بختر راجستان روائل میں نہیں تھا اس کو بقاعدہ سب سے زیادہ وکٹیں اس وقت آئی پیل میں سب سے زیادہ وکٹیں اس بولر نے لی تھی اور اس کو جو بولر ہوتا ہے جس کو سب سے زیادہ وکٹیں کون سا ربن ملتا ہے کیاب ملتی ہے کیاب ملتی ہے تو اسے کیپ ملی تھی اب سوچتے رو بعد میں میں بتاؤں گا یہ ریویل کرنا آپ نے اینڈ پہ آپ سب بھی جڑے رہے اینڈ پہ ریویل کریں تو یہ سب کو پتا ہوگا یار کئیوں کو یاد نہیں ہوگا انہوں نے پہلی جا کے گوگل کر لینا تو وہ یہ تھا اس میں یہ تھا دوسری ایک بات ہے جو درگٹنا والی بات ہے رائل چلنجر بنگلور اگر میری کوئی سمتی ہمدردیاں کسی ایک ٹیم کے ساتھ ہوں چاہے پی ایسل ہو آئی پی ایل ہو تو یہ رائل چلنجر بنگلور اس کے ساتھ میری سمتی ہے میری بھی آپس کی بات ہے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پیسے بھی ٹکا کے خرچ کرتی ایسے ہی ہے اس دفعہ بھی ٹھیک ہے انہوں نے ہر وقت میں ہر سال دوہزار آٹھ سے لے کر اب تو دوہزار چوبیس آنے والا ہے بڑے پیسے انہوں نے خرچ کی خدای کے ساتھ اور کپتان بھی ان کا جو ہے نا وہ رات کو جو سوہانے سپنے نہیں ہوتے انڈینز کے ان سپنوں پر میں بھی وہ آجاتا ہے حالانکہ اس کی بی بی کو آنا چاہیے لیکن خود آجاتا ہے ورات کولی ان کا کپتان نہیں ورات کولی زیادہ آتا ہے تم کہتا ہے دونوں آتا ہے ورات کولی زیادہ آتا ہے تو روائل چیلنجر بنگلور کی قسمت میں ایک ای پی ایل ٹائٹل نہیں ہے تو شین واتسن سے ہم کیا گلہ کریں ٹھیک ہے ایک گلہ ہوگا ہے راجستان روائل کا شین وان اس کی کپتانی کر رہا تھا اس کے بعد پی ایسل میں بھی اب دیکھو نا پی ایسل میں شین واتسن جو ہے دو میٹسے اسلامباد یونائٹڈ اب اسلامباد یونائٹڈ تو جیتا ایک دوہ مصبال حق تھے پورے مکمل طور پر کپتان دوسری مطلب دوسری مرتبہ نامکمل کپتان تھے یعنی کہ رومان رئیس ہے نا ہاں جی وہ آئے اور آخر میں اپنا جے پی پلوانہ آگیا ڈومنی دو میچز بس جے پی بھائی نے آئے یہ کپتانی اور لے گئے اور لے گئے وہ اچھا یہ یہ جو ہے کہ اس کے بعد اگر چلیں نا تو کمار سنگا کارا جو ہے نا انڈیرم سمی جس کا مجھے آتے ڈرائیا آپ نے یہ سن رائزر ایدراباد سن رائزر ہیتراباد جو تھا وہ ٹائٹل تو جیت گیا تھا لیکن اس وقت اس کا کپتان ڈیوڈ وارنر تھا یعنی کہ نہ تو شین واتسن کے عزاز مل سکا نہ کمار سنگا کارا کو مل گیا وہ سال ایسا تھا جس سال میں یہ لوگ کھیل رہے تھے کپتان نہیں تھے اس کے تو دیرن سمی جو ہے نا وہ پشاور ظلمی کی کپتان نہیں کرتا رہا لیکن جب پشاور ظلمی جیتا ہے تو کیا حسن ہے یہ کہ دیرن سمی ہی کپتان تھا جب پشاور ظلمی جیتا تھا دو زار سترہ میں تو ڈیرن سمی نے اپنی عزت بچا لی کہ پلیٹ تو ہے اپنی جگہ پر لیکن از کپتان بھی سرخرو ہوا ہوگا پاکستان کو دیکھ کہہ رہا ہوگا کہ دیکھو میں نے تھوڑی دیرہ ستے کپتان ملی سی میں ٹائٹل جاتے گئے پی ایس سل دا ہاں کوچ کے اوپر ہم لوگ ایسے بات کریں گے کہ پاکستان کے حوالے سے کوچ چاہے ہیڈ کوچ ہو یا عاقب جعوید صاحب کہیں ان کی طرف میرا اشارہ بلکل نہیں ہے جو کہ لاہور کلندر کے چیف ہیڈ کوچ ہے نا دیریکٹر تھے ہیڈ کوچ یہ بات ٹھیک ہے جو اپنا گورا نہیں تھا جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا تھا وہ ایکچولی ہیڈ کوچ تھا لیکن اس کو ڈریکٹر لکھا جاتا تھا اب یہ دیکھنے والی بات ہے مکی آرثر کو بھی اب یہ ڈومنی صاحب وہاں سے جید گئے اسلام پاس یونائٹڈ کا لیکن یہ دیلی ڈیئر ڈیول اب دیلی ڈیئر ڈیول آپ کو پتا کون سی ہے یہ آج کل دیلی کیپٹل ہے یہ کس کی ہے فرانچائز کا مالک کون ہے کون ہے ایک ایسا بندہ امیر آدمی آفیس بات ہے کہ چاہے پی ایس ال کا فرانچائز ہو نواز شریف صاحب کا نام اس کے مالک کے ساتھ ایک زمانے میں ایسا جڑا تھا کہ لوگوں نے جو مخالف تھے نواز شریف کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی جو فوج تھی اس بندے کے ساتھ نواز شریف کے اتنے تعلقات ہیں کہ یہ قومی سلامتی کو بھی مد نظر نہیں رکھتا وہ ایک دفعہ یہاں آگیا تھا پاکستان آگیا تھا لینڈ کر گیا تھا اس کے بعد مری میں جا کے نواز شریف سے ملا وقت کے وزیراعظم سے اور نواز شریف جان بوچ کے اس سے یہاں ملا تھا جندال اب یہ کبھی جیتی نہیں ہے لیکن جب جندال نے جندال کی فیملی نے اس ٹیم کو لیا تھا خریدا تھا اس وقت ایک انٹرویو اس لڑکے نے جو جندال فیملی کا لڑکا ہے نا جی وہ عجیب و غریب اس نے انٹرویو دیا اس نے کہا میں سیمی فائنل میں جاؤں گا تیسری پوزیشن میری ہو گی وہ ہی ہوا کہ دیلی کیپٹل سیمی فائنل میں گئی اور تیسری پوزیشن خود ہی کہا پہلی نہ دوسری تیسری کا اور وہ ہی ہوا یہ دیکھنے والی بات ہے کہ پیسے والا ہے کمپنیا ان کی ہے امیر ترین لوگ ہیں انڈیا کے امیر ترین لوگوں کا موازنہ ہم پاکسان ہی امیر ترین سے کرتے ہیں تو ہمیں ان کو امیر ترین نہیں کہنا چاہیے جیسے جہانگیر ترین کو بھی کچھ لوگ امیر ترین کہتے ہیں ہانا کہ یہ اتنا امیر نہیں ہے جتنا کہ انڈیا کے تو اب یہ بھی بات تھی اس کی تو اس میں ہوا یہ اب ایک اور چیز کہ اب وہ مورگن کا کیا نام ہے بتا رہے تھے اوین مورگن اوین اب یہ اوین جو ہے ای او ای این اب تم دیکھو کہ اگر کوئی مہی تنہ کا بندہ ہو جس انگریزی بہت کمزور ہو تو اس کو کچھ اور ہی پڑے گا تیل دا نوجوان پہ تو آپ کوئی گلا نہیں ہوگا اور دو تین لفظ اور بولنے میں مز آئی میں بولوں گا اور نہیں اتنا میری آد خراب ہو جائے بھی چھمہ اور شاکہ بھی کہے گا تو اس میں یہ ہے کہ اب اس میں مورگن جو تھا اس نے پی ای پی ای دونوں میں کیا اب اس میچز تھے میرے خیال میں تو اسی وجہ سے کراچی کنگ وہ دوزار بیس میں جیتی تھی لیکن اس وقت اس کا کپتان جو تھا اماد وسیم تھا جس نے بے وفائی کی دوزار چوبیس میں کراچی کپتان کی وہ کپتانی چھوڑ کے کس ٹیم میں گیا اسلام آباد کپتان یار یہ ہوگا یا تو کراچی کنگ والے میں سما میں ہوں سما چھوڑنے کی دو وجوہ تو سکتی یا تو مجھے بہت اچھی آفر ہو جائے یا سما والے میرے تو تنگ آیا دو چیز ہیں تو یا کراچی کنگ والے تنگ آگئے ہوں گے تو کس چیز کی زیادہ نظر آتی مجھے نہیں پتا میں انفرمیشن کے ساتھ آنے والا بندہ ہوں میں تکیا نہیں محب تھا مجھے نہیں پتا تو یہ اس میں ہوا یہ کہ وصفت ہوا اب مارگن کے ساتھ ایک اور ٹریڈ ہوئی کولکتا نائٹ رائیڈر آئی پیل کے ٹیم اس کی کپتانی کر رہے ہیں لیکن ان کے ہوتے ہوئے کولکتا نائٹ رائیڈر وہ نہیں جیس سکی اگین وہی بات ہے دوزار بارہ دوزار چودہ میں جیتا تو گوتم گمبیر بھائی 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 بھاری لفظ بھائی کس کو کہا جاتا پاکستان میں بھی یہ لفظ ایک دفعہ استعمال ہوا تھا وہ الطاف حسین کے ساتھ استعمال طاف بھائی میں نے پاکستان میں بھائی کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں یہ انڈیا میں ہوتے ہیں بھائی لوگ گوتم گمبیر کو آئندہ سے سیاسی طور پر آپ نے بھائی کا لفظ استعمال گن ہو گیا ٹھیک نا تو یہ اب آپ اس میں سے آپ بتائیں کہ کون چیز جس کی وجہ سے ذرا شناسائی بہتر ہو جائے کھلاڑیوں کے کھیلنے کا بلکل الگ ہے میں آر لیکن ان کا کپتان بن کے اپنی ٹیم کو جتوانا کیونکہ پتہ کہ من آف دی میچ آوارڈ بھی دو مرتبہ ملے ہیں کن کپتانوں کو ملے کس وعی سے ملے ہیں نہ تو انہوں نے سکور کو اتنا خاص کیا تھا نہ انہوں نے بکٹین لی تھی صرف ہوا یہ تھا کہ وہ میچ جیتے تھے اور میچ صرف اس وجہ سے جیتے تھے اگر ان کی کپتانی نہ ہوتی وہ جو سٹیٹیجی ان کی نظر آئی گراؤنڈ پہ کہ کس کس طریقے سے انہوں نے اپنے بولر بدلے کس کس طریقے سے سپیل بدلے کس کس جگہ پر فیلڈ پلیسمنٹ نہیں ہوتی جس طرح سے کی اس کی وجہ سے وہ ٹیم جیت گی اب دیکھو نا اس کی وجہ سے بھی مین آف دی میچ آوارڈ ملا مین آف دی میچ کا آوارڈ اس میچ میں کسی نے سکور بڑا چھک کیا کسی نے وکٹیں بڑی چھنی لیکن کپتان کتنا جاندار ہوگا کہ پوری جیوری نے کہا کہ نہیں یار یہ کپتان تھا جس نے میچ جتوا ہے صحیح بندے کھڑے کیے صحیح بندوں کو بالنگ کے لیے آور دیئے اب اس میں ایک جو تھانہ وہ دھونی کو بھی ملا تھا انڈین محاورے میں آتی ایک جگہ پہ آپ دیکھو کوئی بندہ کہ دلی کی سردی میں گانے گاؤں گا پہلے پی ایسل تھے گال وہاں تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ بھی تو اس کے بعد بڑا موقع ملے گا یار کمال کرتے گانے ہوں گے میرے گانے تو اس لیے کمیٹ ہاں ٹھیک ہے میں تو موقع ملنا چاہی دا باقی جگہ نہیں ملے چلو ایسی جگہ دھونی تو دھونی کو ملا تھا کہ دلی کی سردی کے والے سے جی کہ مائنس ڈگری نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں اگر مائنس پہ چلا جائے تیمپریچر مائنس میں چلا دنیا تو دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں کا آپ سن کے آپ کو سردی لگنی چلو ہو جائی کہ اتنے مائنس ڈگری اتنوں ٹیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے ہمارے ہاں اگر وہ صرف اعلان کر دیا جائے کہ اگلا ایک مہینہ یا اگلے ایک دن یا جیتنے کے امکانات اس لیے ہو گئے تھے سکور بڑا کم تھا میرے خیال میں ایک سو سٹھ سکور تھا وان سکسٹی سیون جی وان ففٹی سیون انڈیا سے نہیں ہو رہا تھا وہ فیلڈ ایڈجسٹمنٹ دھونی نے فیلڈ پلیسمنٹ ایسے کی ایسے کی تی ٹونٹی تھا یا جیت گیا تھا اس کا مین آف دی میچ کا ایوارڈ دھونی کو صرف اسی ویہ سے ملا تھا فرس کیپٹن سی بڑی میٹر کرتی دنیا جہاں میں جائیں انگلنڈ میں ایک کپتان آیا جس کے کریڈٹ میں زیادہ میچ جیتنے نہیں تھے لیکن اس کو جینیس کہا جاتا تھا وہ واقعی جینیس تھا وہ کرکٹ کی فلوسفی کو جانتا تھا اس کو فلوسفر بھی کہتے تھے حالانکہ اس کے کریڈٹ میں زیادہ میچ جیتنے والے نہیں ہیں اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ فلوسفر ہے قسمت بھی اپنی جگہ پر بڑا کام کرتی اگر تم قسمت کے دھنی ہو نا کوسوں میل تم پیچھے چھوڑ دو لیکن کیا قسمت ہارڈ ورک اوور ٹیک کر جاتی ہے دونوں چیزیں اپنی جگہ میں میٹر کرتی ہارڈ ورک آپ کا کرتے رہنا آپ کے لیے لازم ہے لازم ملزوم نہیں ہوتا جو ہمارا زمانہ ہوتا تھا ہم سنما میں جاتے تھے بیس کوب میں جاتے تھے فرم دیکھ نے کے لیے اب آپ پر لازم ہے کہ اس کے اعترام میں کھڑے ہوئے ہیں تو پاکستان ہی ترانہ قومی ترانہ بھائیتا تو ہم سب کھڑے ہوئے جو قسمت کا دھنی ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ کئی ایسے لوگ ہیں مثلا میں ملک ریاض کو کہتا جو ریال سٹیٹ وہ نہیں ہے وہ قسمت کا دھنی ہے جو کام کر کے وہ یہاں تک پہنچا ہے ریال سٹیٹ میں کئی لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں تیار ہیں لیکن وہ قسمت کا دھنی ہے اب وہ الگ بات ہے کہ قسمت کے دھنے کی اس وقت جو قسمت ہے اس کی ڈامان ڈھول نظر آ رہی ہے امران خان کے ساتھ ضرورت سے زیادہ جڑ گیا تھا تو اب ذرا تھوڑا سا وہ ریسیبنگ اینڈ پہ ہے اسی امید میں پڑ گئے کہ قسمت کا دھنی تو قسمت کا دھنی جو ہوتا ہے اس کا آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ بھی قسمت کا دھنی ہو سکتا آپ کے لئے اب یہ عجیب سی بات ہے آپ کے لئے کہ ایسا ہوتا جسے لکی سائن نہیں کہتے کہ میری لکی سائن جا یہ کچھ ایسے موقعوں میں محسوس کرنا شروع کر دیتا پھر وہاں پہ جا کہ یہ آپ کے لکی سائن ہے چلیں وقت تو ستار صاحب ہمارے پاس آج کی اپیسوڈ کا ختم ہوا جاتا ہے لیکن اس قسمت کی بات کو ہم اپنے نیکس اپیسوڈ میں کنٹین یو کریں گے جہاں ہم بات کرنے جانے والے ہیں من آف دو میچ اوارڈ کی کس کو صحیح ملا کس کو غلط ملا اس کو ملنا چاہیے تھا یا نہیں تو اس اپیسوڈ کے لئے بھی پلیز سٹی ٹیون تب